اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ناہیت رہن والے جی آج ایک ولیمہ لوک آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی سکن پین کی تھوڑی بہت پمپل تھے باقی سکن صاف تھی جی سب سے پہلے ہم نے موسٹرائزر لگا لیا تھا ایولین کا اور اس کے بعد ہم نے پرائمر لگایا تھا مس روز کا اس کو پانچ سے سات منٹ کا گیپ دینے کے بعد ہم نے لگایا تھا انہینس کا جو آئیوری ہمارے پاس آئی بیس ہے وہ لگایا تھا نارملی میں کنسیلر سے کر لیتی ہوں لیکن جب تھوڑا ہیوی ہیوی ہم نے دینا ہوتا ہے آئی لوک تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آئی بیس لگائیں تاکہ اس سے جو کلر ہوتے ہیں وہ زیادہ انہینس ہو کے آتے ہیں اچھا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز ملے گی وہ ملے گی کہ میں سے بہت سارا لوگوں نے پوچھا تھا کہ لیڈی بٹ کی جو آپ کے پاس فاؤنڈیشن آئی ہے جو ان کا بیس آیا ہے بریڈل بیس وہ کیسا ہے آج آپ کے سامنے لائیو میں دکھاؤں گی آپ اس پر ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صرف ایف بین لگانے سے آپ اس کے ریزلٹ چیک کر سکتے ہو بہترین ہے تیرہ سو پچاس روپس کے ریٹ ہے اور آپ کو وہ مل جائے گی لیڈی بٹ سے اچھا جی یہ دیکھ لی جی میں نے اس کو لوس پورڈر جو ہے وہ لگا لیا ہے جی وائٹ کلر کا سارا جو ہے وہ بیوٹی پلینڈر سے بلینڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جی میں نے ایک جو براؤن سا کلر ہوتا ہے وہ اٹھایا ہے جی اور اس کو لے کر جو ہے وہ میں نے اس کی کریز جو ہے وہ بنانا ہے سٹارٹ کی ان کی کریز میں نے اوپر بنائی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں پہ کافی زیادہ لائنز ہیں اور اس طرح کی آنکھ پہ جب ہم میک اپ کرتے ہیں اور جب وہ آنکھ کھلتی ہے تو سارا میک اپ غائب ہو جاتا ہے اس لئے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم آپ اپنی طرح سے تھوڑا سا اٹھا کر کریز کو بنائیں اور پف رکھنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ کو آنکھ کو پکڑ کر جب آپ اوپر کر کر کام کرتے ہیں تو میک اپ زیادہ خوبصورت اور اٹھ کر آتا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ کلر کیسا تھا اور اس کو میں نے بلینڈ کر کے کیسا کر لیا اور بہترین جو میک اپ ہوتا ہے آئیز میک اپ اس میں جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بلینڈنگ آپ پرپر کام کیسے کر رہے ہیں چاہے آپ ایک کلر لگا رہے ہیں دس کلر لگا رہے ہیں اس میں صفائی ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد جو میں نے ایک ڈارک پنک اور محرون دونوں کلر کو مکس کیا ہے یعنی ڈارک پنک اور ڈارک محرون دونوں کو مکس کر کے میں نے پھر اندر جو ہے وہ دیا ہے تھوڑا سا جو ہم نے اوپر لگایا تھا وہ ہمارا کنٹور شیڈ تھا اور جو اس سے نیچے لگایا ہے وہ ہمارا کریز والا شیڈ ہے ٹھیک ہے جو تھوڑا سا ڈارکر ہوتا ہے بنیزبت اوپر کے کلر سے لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں اس میں تو ہمیشتے جو کنٹور کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اور جو کریز پر کلر لگتا ہے وہ تھوڑا سا ڈارک لگتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دونوں کلر میں نے لگا کر اب اس کو جو بلینڈنگ والا برش ہے میرے پاس اس سے جب میں نے بلینڈ کرنا اسٹرارٹ کیا ہے اس طرح کی برش آپ کو دراز سے ایزیلی مل جائیں گے میں جب سات سو پچاس روی کا پورا سیٹ ملا تھا اور بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی برشز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو سارے بلینڈنگ والی برش مل جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے آپ اور اسی طرح سی کرتے کرتے ہم نے ان کی اچھی سے بلینڈنگ کر لیا ہے پھر میں نے ایک گلیمرز کی پیلٹ میں سے گولڈن ویلوٹی شیڈ اٹھایا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے ان کی لیٹ پر لگانا ہے سٹارٹ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو لائنز ہیں آئیس پر وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا اوپر کر کے لگانے پڑھ رہے ہیں کلرز تاکہ آنکھ جو ہے وہ اٹھی اٹھی لگے دبی دبی بھی یا بیٹھی بیٹھی بھی نہ لگے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بس خیال کرنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آنکھ آتی ہے تو آپ بہت دھیان سے میک اپ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے میل آئیکن لازمی دبایا کریں اور انفارمیٹف ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں ڈیمو میں نے اسی لئے دیا آپ کو لیڈی برٹ کا کہ آپ دیکھ سکیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے اچھا اس کے بعد جی ہم نے جو ہے اس کے اوپر گولڈن شیٹ اچھے سے لگا لیا اور میں نے اس کو فنگر سے بار بار بلینڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم بلینڈنگ نہیں کرتے ہیں تو ایک ایسے سطح اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ خوبصورت بلکل بھی نہیں لگتا دکھنے والی آنکھ اس کے بعد اگین جو اوپر لگائے ہوئے کلر تھے ان کو میں نے صحیح طرح سے بلینڈ کیا ہے اور ایک آئی میک اپ اور ایک پورا میک اپ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس پر دو سے تین گھنٹے کی محنت ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہیر سٹائل سمیت تو اگر اتنی محنت کر کے کوئی آپ تک کچھ چیز پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کو اپریشیئٹ لازمی کیا کریں اس کے بعد میں نے یہ جو میرے پاس گلیٹر والی جو گلو تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ میں نے لگانے کے بعد کرسٹائن کا جو گولڈن شیڈ تھا یعنی جو چنکی ڈسٹ ہوتی ہے گلیٹر ہوتے ہیں وہ میں نے بلکل تھوڑے تھوڑے کر کے برش پہ ہلکے ہلکے لگانا سٹارٹ کیا اچھا آپ دیکھ لیں میں نے بیس پہلے اس لیے نہیں بنائی زیادہ لوگ بیس پہلے بنانا پسند کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چنکی گلیٹر ہوتے ہیں یا جو شیڈ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بیس خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ تھوڑا آوائٹ کریں پہلے بیس بنانے سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیمر موسٹرائزر ان چیزوں کو بھی ٹائم مل جاتا ہے آپ کی سکن میں جذب ہونے کے لیے اچھی طرح سے کام کرنے کے لیے اچھا اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ میں نے پھر ایک برش لیا ہے بھاریک سا اور جو گولڈن شیڈ نے اس کو میں نے لگایا ہے تاکہ ایسا نہ لگے کہ جو ہم نے گلیٹر لگائے ہیں وہ کچھ جگہ لگے ہوئے ہیں کچھ جگہ نہیں لگے ہوئے ایک مکمل طور پر پر ایک سطح آئے جس کی وجہ سے اس طرح سے کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بار بار اس لائن کو بلکل پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ لگے کہ ہم نے صرف کلر اٹھا کر رکھ دیئے ہیں پروپر نہیں لگ رہے ہیں اب آپ کے سامنے دیکھ لیجئے گا آپ کو لائن نظر آ رہی ہوگی کہ گولڈن نیاز سے سٹارٹ ہے اور اوپر دوسرے کلر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو ان کی آئیس تھی ان میں لائن زیادہ تھی تو تھوڑا جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی آئیس ہیں تو ان میں خچہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گلیٹر ہے نا وہ اندر پھس کے اترنے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو اچھے گلو کا استعمال کریں اور درستہ گلیٹر کم سے کم لگائیں تو میں نے اس کے بعد جی گرین شیڈ لیا دارگ گرین کیونکہ ان کا جو ڈریس تھا وہ پیچ گولڈن اور دارگ گرین تھا تو دارگ گرین میں نے صرف آؤٹر کورنر دی ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے یہ دیکھ لیجئے آؤٹر بہت زیادہ نہیں لیں گے ہم تھوڑا لیں گے آنکھ خوبصورت لگتی ہے بڑی لگتی ہے پیاری لگتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کی اپنی سکن بھی بہت اچھی تھی نو ڈاؤٹ اس سے پہلے ہم نے کلنزنگ بھی کی تھی اچھا اس کے بعد میں نے براؤن کلر لیا ہے اس پیلٹ میں سے اور اس کے بعد میں نے اس پولی سے اس کو سیٹ کرنے کے بعد آگے کے پانچ سے چھ سات بال چھوڑ کر آپ دیکھ لیجئے پھر پیچھے سے سٹارٹ کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت فیکس ہی لگتی ہے آئی برو اور ان کی آئی برو تھوڑی پتلی تھی میں نے بس اس کو ایک باقاعدہ ایک شیپ دے کر اور تھوڑی سی چھوڑی دکھانے کی کوشش کی ہے اچھا کوشش کریں کہ جتنا باریک بریش ہوگا اتنی زیادہ خوبصورت ہماری آئی برو بنیں گی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بریش چینج کیا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلے والا بریش تھوڑا سے چوڑا تھا اور آگے والا جو بریش تھا وہ میں نے باریک لیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آئی برو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور آپ نے بس آگے سے اس کو تھوڑا ہلکہ ہی رکھنا ہے بنسبت پیچھے کے ایسے فیک نہیں لگنا چاہیے آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اگر ہم براؤن جل لائنر سے بناتے ہیں تو پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ بزرطہ فیک فیک لگ رہی ہوگی اور کبھی بھی آئی برو اپنے کالی یا بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنی اپنے آگے کے بالوں کے حساب سے رکھنی ہوتی ہے اگر آپ کے آگے کے بال کالے ہیں تو آپ کالی ہی بنائیں گے اگر آپ کے آگے کے بال براؤن ہیں تو آپ براؤن بنائیں گے لائٹ براؤن ہے تو لائٹ براؤن بنائیں گے اس کے بعد جی میں نے آئی برو کرلر جو تھا آئی لیشز کرلر اس سے آئی لیش بنائی اور پھر اس کے بعد میں نے باب کا جو مسکارہ ہے وہ ان کے آئی لیش پر لگانا شروع کیا لینس لگانے سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی کہ آنک سے جو ہے وہ بھار بھار پانی آنا سٹارڈ ہو جاتا تھا کافی مشکل سے ہم نے کور کیا اور اتنی محنت کر کے ہم آپ کے سامنے کے ویڈیوز لا رہے ہوتے ہیں کائنلی اس کو اپریشیئڈ لازمی کیا کریں آپ اللہوں کی سپورٹ کی ضرورت مجھے بہت زیادہ ہے اس اکاؤن پر میرے یوٹیوب کے اکاؤن پر اچھا اس کے بعد جی میں نے ایک برش لیا ہے اور اس برش سے میں نے جو ہے وہ ان کو جو ایکوا کا کیک لائنر ہوتا ہے کرائلون کا وہ میں نے لگایا ہے جی پہلے آنکھ کھلوائی ہے اور لائن بنائی ہے اور اس کے بعد اسی آنکھ کو اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے میں نے آگے آگے آستہ آستہ کرتے کرتے ان کا جو لائنر ہے اس کو لگانے کی کوشش کیے اچھا آپ کوشش کریں کہ ہاتھ پہ ہی بنا لیں تھوڑا سا لائنر تاکہ اس کو بار بار آپ ڈبی میں سے نہ نکالیں اس سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے بار بار جھک کے کام نہیں کرنا پڑتا میرے ہاتھ پہ میں نے اکٹھا لائنر نکال لیا تھا تو ایزیل ہی ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں تو وہ بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ برائیڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ہر چیز بہت زیادہ غور سے دیکھی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہماری چھوٹی سے بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہمارا پورا کام خراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جی میں نے میکس فیکٹر کی لائشز لیتی ہیں جو بریڈل کے لیے یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایسٹری لینڈن کی گلو میں نے اس کے اوپر لگائی ہے اور بلکل اس کو جو ریل ہماری لیشز ہے ان کے ساتھ رکھ کے پہلے میٹ سے جوڑا ہے اور پھر سائیڈوں سے جوڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر بریش سے میں نے اس کو بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے سیٹ کر دیا تھا آپ دیکھ لیجئے کہ میکپ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی میں نے کلے زونہ کا وائٹ گولڈ جو میرا باہر انٹر فیرنٹ شیڈ ہے اس کو پانی میں ہلکا سا مکس کر کر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جی میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اچھا ساتھ ساتھ آپ نے بلینڈ لازمی کرنا ہے جی ٹھیک ہے اگر آپ بلینڈنگ نہیں کریں گے تو ایسے لگے گا کہ ایک فیک سی لائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے دونوں آنکھوں کا میکپ ہو گیا ہے کمپلیٹ کیونکہ ٹیٹوریل بہت لمبا ہو جاتا اگر ہم دوسری آنکھ بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد میں نے ایملی کا کنسیلر لیا ہے ان کی سکن سے دو ٹون ڈارکر ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم آرنج کریکٹر لگاتے ہیں بلا کسی وجہ کی کیونکہ ان کے ڈارک سرکلز اتنے زیادہ نہیں تھے تو بلکل آرنج اور ہماری جو بیس ہوتے ہو مکس ہو کر تھوڑے در کے بعد گری ہو جاتی ہے تو بس ان کو جہاں جہاں پمپل تھے پمپل کے نشان تھے تھوڑے بہت اس پہ میں نے گرین کنسیلر لگانے کے بجائے انہی سے ہی اسے چھپا لیا اور بہت اچھے سے آپ دیکھئے گا ان کی سکن جو ہے وہ کور ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے فنگر سے ہلکل کا بلینڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو بیوٹی بلینڈر سے کرنا جائیں بیوٹی بلینڈر سے کر سکتے ہیں جی مجھے پہلے فنگر سے بلینڈنگ کرنا بہتر لگی ہے میں نے پہلے فنگر سے بلینڈنگ کر لیا ٹھیک ہے آئیس کے نیچے بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوپر لے کر جانا ہے آئیس کے بلکل قریب نہیں لگانی تھوڑا سا فاصلے سے لگانا ہے بہت ڈیٹیل سے اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ ہر بندہ اپنے گھر میں اس میک اپ کو کر سکے آسانی کے ساتھ اور اس کو مشکل بھی نہ ہو تو اتنی زیادہ انفرمیٹیوز ہوتی ہیں کرنڈی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن لازمی دبایا کریں اچھا اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اچھے سے ٹھیک ہے ہلکے ہاتھ سے صحیح جی اور خاص طور پر جو نوز کے جو ایریاز ہوتے ہیں یہاں پر یہ پلکل پھس جاتا ہے بیسنا تو اچھی طرح سے کوشش کیا کریں کہ ہو جائیں ٹھیک ہے ابھی میں نے فیس پہ کچھ بھی نہیں لگایا وہ صرف کنسیلر سے ہی کنسیلنگ کی ہے اب میں نے لوس پاورڈر لیا ہے اور اس کو میں نے ان کی جو آئیس کے نیچے والا حصہ ادھر لگا دیا ہے جی اور لگا کے چھوڑ دیں گے ہم تاکہ ہماری جو لائنز ہیں ان کے اندر اسی طرح سے بیٹھ جائے ٹھیک ہے اچھا جی ابھی اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے ایف ون لیا ہے لیڈی برٹ کا جی لیڈی برٹ کا ایف ون ہے دکھنے میں آپ کو تھوڑا یلو محسوس ہو رہا ہوگا اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ اگر آپ لگاتے ہیں تو پھر بیس بہت زیادہ کیکی کیکی ہو جاتی ہے تھوڑا بھی لگائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا کیونکہ ان کی بیس ایک بہترین بیس ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں بہت اچھا ہے یہ بلکل ایسی کام کرتی ہے جیسے کریلون کی سٹک ٹھیک ہے آپ کے سامنے آپ دیکھئے میں نے ادھر لگایا ہے دکھنے میں تھوڑا یلو فیل ہو رہا ہے لیکن ابھی جب بیس لگے گی تو بلکل سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی میں نے اس طرح ایک چپٹا سا برش ہے جس کو لیا ہے اور اسے ہلکی لکی ٹیبنگ سٹارٹ کی آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہے ہلکا لکا ٹیب کرنا ہے اور یہ بلکل مکھن کی طرح چلنے والا ہی جو ہے وہ بیس ہے بریڈل بیس آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ اس کو ڈرائی سکن پہ لگاتے ہیں تو ڈرائی سکن کے لیے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو لگاتے ہیں ایک آئیلی سکن پہ تو تھوڑی سی مشکل ہوگی کیونکہ یہ خود بھی آئیلی ہے ٹھیک ہے تو ریکمنڈ میں کروں گی نورمل سکن پہ اور اس کے علاوہ ڈرائی سکن پہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تھوڑا آپ کو کریمی ٹیکچر زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کی نیک پہ بھی لگا لیا ہے جی تاکہ سب چیز ایک ہی جیسی لگے الگ الگ نہ فیلو ٹھیک ہے اور اب جو آپ بیس بنیں گی ابھی آپ صرف کمال دیکھیں گا میجک دیکھیں گا جو بلنڈنگ کے بعد سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے بریش سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سارا ان کا بیس جو ہے اس کو آستہ آستہ سیٹ کرنا ہے سٹارٹ کی ہے جی اس طرح کا جو ایک چوڑا سا بریش آتا ہے اس سے آپ بھی سمپل اسی طرح سے اسی ٹیکنیک کے ساتھ جب کام کریں گی تو بہت اچھے سے سارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لی جی ایک فلولس اور ایک بہترین بیس بنیں گی بینا کسی فلٹر کے یہ ساری ویڈیو ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لی جی میں نے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اور نیک پہ بھی جو ہے وہ آپ نے لگا لیا اچھی طرح سے آپ نے جو ہے وہ چہرے کے تمام اطراف پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور سیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو بیوٹی بلینڈر لینا ہے اس کو آپ نے پہلے گیلہ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے پانی نکال کے دن اس کے بعد آپ نے اسے ٹیبنگ سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لی جی ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا اس کے بعد جی میں نے بیوٹی بلینڈر کو ٹیشو میں نو کر کے ابھی میں نے بلینڈنگ سٹارٹ کی اور اب آپ میجک دیکھے گا کہ جو شائن ان کے فیس پہ آنا سٹارٹ ہوئی ہے وہ کس قدر بڑھ جائے گی جب بلینڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے تقریبا دس ایک منٹ سے لے کر بارہ منٹ تک ان کے فیس پہ ہلکی ہلکی ہاتھ سے بلکل ہلکے ہاتھ سے ڈیبنگ کی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی ریزلٹ بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس تھا ٹھیک ہے تیرہ سو پچاس روپے ان کی بریڈل بیس کی ریٹ ہے آپ کو سارے کلرز اس میں مل جائیں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی میں نیچے نمبر چھوڑ دوں گی ڈسکرپشن میں آپ ضرور چیک کریے گا ساتھ میں نے یہ لگانے کے بعد ابھی کوئی لوس پورٹر نہیں لگایا میں نے ایملی کا ون نمبر فاؤنڈیشن بلکل تھوڑا سا لے کے لگایا ہے ٹھیک ہے تاکہ کیونکہ ایک بریڈل بیس ہے اگر آپ چاہیں تو دو لیڈی برٹ کی بھی بیسس لگا سکتے ہیں میرے پاس ایک 45 ہے اور ایک F1 ہے تو F1 لگانے کے بعد میں نے ایملی کا ون لگایا ہے ساری ایملی کہہ رہیوں میں انہینس بیوٹی کا ون نمبر رگایا ہے اور وہ بھی ایک بہترین بیس ہے 3500 روپے کا فاؤنڈیشن اور وہ بھی میں آپ کو نیچے ان کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے اگر لینا چاہیں تو ان کو ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے برکل ہلکا ہاتھ رکھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے بھی ایک بیس آلریڈی لگی ہوئی ہے اگر آپ بہت زیادہ زور زور سے اس کو رگڑیں گے تو نیچے کی بیس بھی اترنا سٹارٹ ہو جائے گی اس طرح سے بہت احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیجئے شائن کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے فیس پہ ابھی ہم نے کوئی ہائلائٹر نہیں لگایا کوئی اور چیز نہیں لگائی ہے اور میرا تو اتنا دل خوش ہو رہا تھا کہ میرا اس کے اوپر لوس پوڈر لگانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ فیس اتنی زیادہ شائن کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایمیلی کا ہی مالیو کا مالیو کا میرے پاس لیکوٹ جو ہے وہ بلش تھا پنک کلر میں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے فائی ہنڈری روپیس کا ہی آپ کو مل جائے گا مالیو کا بلش ٹھیک ہے اور اس کو میں نے لگانے کے بعد ہلکا ہلکا بیوٹی بلندر سے اس کی ڈیپنگ کر لیا آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا زیادہ نیچرل سا خوبصورت سا پنک شیئرڈ آ رہا تھا اور میں کہا ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوا تھا بہت ہی زیادہ زبردست ہیل سٹائل میں ساتھ نہیں شیئر کر پائی کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جاتی اور میرے ممبائل کی جو چارجنگ تھی وہ بھی بالکل انڈ ہو چکی تھی اس کی ریکارڈنگ کے بعد ٹھیک ہے آپ کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو دو ڈھائی تین گھنٹے کی ہوتی ہے اس کو دس منٹ یا پندھرہ منٹ کا بنا کر کوشش کرتے ہیں بہت چھوٹا کرنے کی بھی کوشش کی میں نے بس میں سے اتنا ہی چھوٹا ہو پایا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جی میں نے سی وی بی کا جو ہے وہ لوس پاورڈر لیا ہے اس کو میں نے ہلکے ہاتھ سے لگانا شروع کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کی کنٹورنگ اس لیے نہیں کہ ان کا فیس بہت زیادہ پتلا ہے ٹھیک ہے اگر میں کنٹورنگ کرتی تو وہ مزید پتلا لگتا جب پتلا فیس ہوتا ہے تو ہم لیکوڈ جو ہے وہ کنٹور یا کریم کنٹور اسے اوائٹ کرتے ہیں ہم براؤنزر یا پاورڈر کنٹور ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کی تھوڑی بہت کنٹورنگ کی ہے لیکن وہ میں نے پاورڈر سے ہی کی ہے اب آئس کے جو نیچے ہیں ادھر بھی جو میں نے لگایا تو اس کو بھی میں نے جھاڑ لیا ہے جی اچھے سے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے فیس ہے اس میں آپ پیس چیک کر سکتے ہیں کہ اسے پھٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کسی بھی قسم کا اور ایک بہترین اور ایک فلولیس بیس جو ہے وہ بن گئی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو نوز ایریہ ہے اس کے پاس جو لائنز آ رہی ہیں لاف لائنز یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ لاف لائنز بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے تو میں نے ان کو پھر جو ہمارا کان صاف کرنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لے کے کوٹن بڑ میں نے اسی لائنز پر ہلکا ہلکا پھیرا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ میں نے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر لیا تھا تاکہ جو ایکسٹر بیس لگی ہوئی ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے اس کے بعد جو میں نے براؤن شیڈ لیا اور ان کی جو جو لائن ہے وہاں ہلکی ہلکی ہم نے ایک براؤن سی جو ایک شیڈنگ دی ہے تاکہ ایسا نہ لگے کہ سارا فیس بلکل سیدھا سا محسوس ہو رہا ہے سپاٹ سا بیس لگنے کے بعد ناک ماشاءاللہ ان کے بہت زیادہ پتلی تھی ٹھیک ہے تو بہت تھوڑا سا میں نے ان کو لگایا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے اور اس کو میں نے فنگر سے ہلکا ہلکا بلینڈ کر لیا تھا اچھا کوشش کریے گا کہ بہت ہلکا ہاتھ رکھیں کیونکہ نیچے بیس لگی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ رگڑیں گے تو پھر نیچے سے بیس اترنا سٹارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے اتنا زیادہ ماشاءاللہ خود بھی بہت پیاری ہیں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ میک اپ بھی بہت زیادہ زبردست ہوا تھا اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم جو لپسٹک رکھیں گے وہ بھی نیوڈی رکھیں گے بہت زیادہ ڈاگ یا اس طرح کے پنگ کلر نہیں لگائیں گے پیچی پیچی لگائیں گے اس کے بعد میں نے گلیمرس کی پیلٹ میں سے وائٹ گولڈ شیڈ لیا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا برش کو گیلا کر کے صحیح ہے اور تھوڑا سا گولڈن مکس کی ہے اس کے ساتھ آپ شائن دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو جن انسوں کو آپ ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہیں ہائلائٹر لگتا ہے ٹھیک ہے ہماری نوز پہ لگتا ہے ہمارے جو اپر لبز ہوتے ہیں ان کے اوپر لگتا ہے ہمارے لور لبز پہ لگتا ہے اس کے لئے ہمارے فورہیڈ پہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو فورہیڈ پہ بھی میں نے ان کے لگا دیا اگر کسی کے اوپن پورز ہوں یا اس طرح کی سکن ہوں تو وہاں آپ تھوڑا سا احتیاط کریں ہائلائٹر لگانے سے کیونکہ وہ بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک پنک ہائلائٹر لیا ہے اور اس کو میں نے ان کے پنک بلش پہ لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک تھوڑا گلوئی سا لک ہے جس کو کہتے ہیں اسکن جو ہے تھوڑی سی چم چم کرے اچھی لگے شائن کرتا ہوا فیس دکھے اچھا اس کے بعد میں نے ان کے آئیس کے اندر پہلے سوچے تھا بلیک لگاؤں گے اور آئیس کے نیچے بھی بلیک ہی دوں گی لیکن پھر ہم نے کہا کہ نہیں آئیس چھوٹی لگیں گی تو ہم نے آئیس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارا انہینس بیوٹی کا ہی وائیڈ بیس تھا آئیوری وہ ہی میں نے ان کے آئیس کے اندر لگایا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی آنے سٹارٹ ہو گیا تو پھر میں نے دوسری آنکھ چھوڑ دیتی کہ اس کو ہم بعد میں کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ لینس لگایا ہے آپ کو بتائیں لینس ہے پھر لیشز ہیں تو اسے آنکھ کافی زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے آلیڈی تو وہ ٹیشو اسے بس ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی آنے سٹارٹ ہو گیا تو تھوڑا سا مسئلہ سٹارٹ ہو گیا تو بس اسی کی وجہ سے اچھا جی اینڈ پہ ہم نے لپسٹک لگائی ہے یہ میرے پاس تھوڑا ایسے پنک اور براؤن سی آئی پینسل تھی سوری لپ پینسل تھی جس کو جو ہے وہ میں نے ان کی جو ہے وہ لپس پہ لگایا ہے لپس کی شیپ بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کے جو ہونٹ ہے ان کو میں نے بہت زیادہ بڑا نہیں کیا ہم نے نورمل ہی رکھا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ ان کے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہونٹ تھے ٹھیک ہے میں نے پینسل لگائی ہے اور پینسل لگانے کے بعد لپسٹک کا شیڈ میں اس لیے نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ میں نے دو سے تین کلر مکس کی ہیں لپسٹک میں کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ بلکل لائٹ سا کلر دیں گے لیکن جب یہ لپسٹک کا شیڈ میں نے لگایا ہے جو مجھے نہیں یاد کس کمپنی کی لپسٹک ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ لائٹ ہو گیا ہے ولیمے کے حساب سے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم اس کو مکس اینڈ میچ کرتے ہیں اور میس روز کی پیلٹ اور کچھ میڈورا کی لپسٹک تھیں جن سے ہم ابھی میں نے اس کے اوپر لپ گلوز لگایا تھا چوکلیٹی براؤن گلر کا ٹھیک ہے اور پھر مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں کافی زیادہ لائٹ ہو چکا ہے پھر میں نے کچھ میڈورا کی لپسٹک اور کچھ اور لپسٹک کی شیڈ مکس کرنے کے بعد جو پنک شیڈ بنایا ہے وہ آپ دیکھیں گے اور بولیں گے کہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہ لپسٹک ہے اس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ان کا پورا میک اپ اس کے بعد ہم نے آئیس کی نیچے تھوڑا سا پنک اور محرون کو مکس کیا ہے اور لگایا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ خوبصورت لک لگ رہی تھی اور ان کا یہ ہیر سٹائل بہت ہی پیارا بنا تھا معاشرہ ان کے اپنے بال کافی بڑے تھے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ ویڈیوز بینہ کسی فلٹر کے ہیں اتنی محنت ہم آپ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اتنی پیاری پیاری ویڈیوز لے کر آ رہے ہوتے ہیں میاندرکیگر